آئی سی سی ٹی ٹونٹی کرکیٹ ورلڈ کپ دو ہزار بائیس پاکستان کے ساؤت افریقہ کی ہلا میچ میں کامیابی ساؤت افریقہ کے بولر کی دولائی کرنے والے محمد حارس کا انٹرویو بارا ہے رزوان کی وکڑ گرنے کے بعد بابر آزم نے کیا کہا افتحار احمد نے تنقیر کرنے والوں کے پیغام جاری کر دیا پاکستان نے ساؤت افریقہ کو تین تیس رنہ سے شکاس دی اگر پاکستان کرکیٹ ٹیم نے ساؤت افریقہ کو ایک ساؤت افریقہ کا حدف دیا تو اس میں افتحار احمد اور شاہد داب خان کی شاندار بیٹنگ سے قبل محمد حارس کی شاندار بیٹنگ کے وجہ سے پاکستان کرکیٹ ٹیم اتنا بڑا ٹوٹا سکور کر پایا محمد حارس نے رزوان کی پہلے اول میں وکڑ گرنے کے بعد دھونہ دار بیٹنگ کے اور گیارہ بلو پا تین فلش اگاف چھکے اور دو چوکوں کی مددہ سے اٹھائیس رنہ سکور کیا اور پاور پلے میں پاکستان کو اچھا آغاز فرام کیا محمد حارس میچ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ آج میں نے جو دلے رنہ بیٹنگ کی ہے اس کی تیاری میں نے نیٹ پریکٹس میں کی تھی جس سے میرے اوپر کوئی پریشن نہ تھا اور دوسرا بابر آزم نے بھی جاتی کہا کہ بہادری سے کھیل تمہیں قابلیت ہے تم بولروں کے بارے میں نہ سوچو کہ نگیدی ہے ربادہ نوکی ہے یا جو بھی ہے اپنی نیچرل گیم کھلو جس طرح تم کھیلتے ہو بابر آزم کے ان الفاظ کی وجہ سے مجھ میں اور حسنا ملے اور میں نے پاکستان کے لیے اچھا کیا شاندار فیفٹی سکور کرنے والے افتخار ایمن تنقید کرنے والے کے بارے میں کھائے کہ تنقید کا جواب اپنی پرفارمے سے دینا ہوتا ہے جس طرح آج میں نے دیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کومیٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا